ان لوگوں نے کس طریقے سے پردیس کے اندر میں نے لویا آواز کی سچائی آپ کے سامنے رکھی اور ابھی ان کے قویر کے کھجانے کا بھی سچائی سامنے رکھ دی ہے کہہ رہے دہ ہم نے اتا پیسہ دے دیا اتا پیسہ دے دیا کی کسان آت متیا کر رہا تھا یہ سچائی تھی نا یہ سچائی تھی کی کسان آت متیا کر رہا تھا اور اپنی بیفلتہ کو چھپانے کے لئے آروپ پرتیارو ہمیشہ دھوکہ دینے کی پربرطی ایک استطیق ہوتی ہے ہمیشہ کبھی چاچا کو دھوکہ دے دو کبھی بہنجی کو دھوکہ دے دو کبھی بھائی ساپ کو دھوکہ دے دو کبھی کسی کو دے دو یہ پربرطی ہمیشہ ہوتی ہے اور وہی استطیق آج بھی ہے جب اسططے ہی بولنا ہے اسططے واجہ نہیں کرنا ہے تو یہ لگاتار اس پرکار کی چیزیں چلتی ہیں اور انہی استطیقیوں کو دھیان میں رکھ کر کے پردیش سرکار نے پردیش سرکار نے انداتا کسانوں کے لئے جو کاروائی کی اب دیکھیں گے ہو کرے کی استطیقی کیا ہے بارہ سے سترہ کے بیچ اس میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آپ کے سمیے میں کوئی کریکیندر نہیں استپیت ہوتے تھے ایک پرکیورمنٹ سینٹر دوہزار سترہ میں ہم لوگوں نہیں لگائے تھے بچولیوں کے مادیم سے آڑتیوں کے مادیم سے ہوتا تھا سینٹر نہیں لگتے تھے نہیں لگتے تھے پیسہ کسان کو سیدھے کسان نے چلیے ہم بول رہے ہیں بارہ سے سترہ کے بیچ میں آپ دیکھ لیجیے نا آپ کی جو پروگریس ہے وہی میں بتا رہا ہوں چلیے آپ لگاتے تھے آپ پہ اندادہ کسان کا بسواس نہیں تھا اور پیڑنام کیا ہے آپ دیکھ لیجیے بارہ سے سترہ کے بیچ میں ہم مانتے ہیں منڈی میں جتنا آپ کا کریکن پہ ندھارن کیا جاتا تھا منڈی میں پانچ روپے دس روپے ادھے کرا دیا تھا سیدھا کسان منڈی میں چلا جاتا یہ یہ کرا تھا میں نے ایم ایس پی کبھی کرا کن پہ جائے گئی نہیں کسان سیدھا منڈی میں چلا جائے آ جائیں گے آ جائیں گے آپ نے اور مانی مکمتی دی مانی مانی مکمتی دی آپ نے دیکھیں آپ کا سمان کرتے ہیں ساتھی کو جلدی جلدی سپت دلا دینا نے جو میری ساتھ آ جائیں آپ نے سوپال جی آپ نے اگر یہ املا ستہ میں رہتے ہوئے بھتیجیوں کو پڑھایا ہوتا نا تو سمبھوتا کچھ انداتا کسانوں کا ہیتھ ہو گیا ہوتا لیکن بھتیجہ ہے کہ سننے کو تیاری نہیں آکی بات انجینئر ہو گئے پھر مکمتی ہو گئے مکمتی کو بھی پڑھائی کر آ رہی جی ہے کچھ ٹویشن لے لو آپ ان سے نہیں نہیں ٹھیک ہے گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں خرید جو ہوئی تھی بارہ سے سترہ کے بیچ میں انیس لاکھ دو ہجار کسانوں سے چورانبے لاکھ مٹکتن ہوئی تھی بارہ ہجار آڑھ سو کروڑ روپے کا بھکتان ہوا تھا یہ بھکتان نگت کیا گیا تھا اس میں ڈی بی ٹی بھی نہیں اپنایا گیا تھا کیونکہ آڑتی اور بچولیے بیچ میں تھے اور سترہ سے تیئیس کے بیچ دیکھیں انیس لاکھ دو ہجار کسانوں سے آپ خریدتے ہیں یہاں سنتالیس لاکھ نواسی ہجار کسانوں سے خریدا جاتا ہے چورانبے لاکھ مٹک تن کی وجہے دو سو پچیس لاکھ مٹک تن خریدا جاتا ہے اور اکتالیس ہجار دو سو نینیانبے کروڑ اپے کا ڈی بی ٹی کے مادیم سے کسان کے کھاتے میں پیسہ جاتا دھان کرے چودہ لاکھ ستاسی ہجار کسانوں سے بارہ سے سترہ کے بیچ میں خریدا گیا نوٹ کریں تو اسی لئے تو آپ چودہ لاکھ ستاسی ہجار کسانوں سے دھان خریدا گیا بارہ سے سترہ کے بیچ میں اور سترہ سے تیس کے بیچ میں تریپن لاکھ اڑسٹھ ہجار چھے سو سے دھ کسانوں سے خریدا گیا اس کے علاوہ ایک سو تیس لاکھ مٹک تن دھان کا پروکیورمنٹ ہوتا ہے آپ کے سمیں اور تین سو پینت آلیس لاکھ مٹک ٹن کا پروکیورمنٹ ہوتا ہے ہمارے جی سودے ہمارے 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 آلیس بھارت ہمارے ہمارے جنہیں کسان کسان سمان میں جاری کی کسان